اسلام علیکم دوستو اپنے یوٹیوب چینل کی مونٹائزیشن کے لیے ہر بندہ جو ہے وہ بڑی کوشش کر رہا ہے اور ہر بندہ جو ہے وہ ارننگ کے چکڑوں میں کبھی کسی سے پروموشن کروا رہا ہے کبھی کسی ایپ کو استعمال کر رہا ہے اور کبھی کوئی یوٹیوبر آپ کو یہ کہتا ہے کہ پروموشن کروانا چینل کے جو ہے وہ بلکل جو ہے وہ ڈیڈ کر دیتی ہے آپ کی ویورچپ نہیں بنتی اور چینل جو ہے وہ ایک دفعہ پھر بلکل گلاک ہونے کے قریب آ جاتا ہے اور چینل کا بٹھا بیٹھ جاتا ہے اور ایک جو ہے وہ صاحب حافظ دستگیر صاحب جو ہے وہ روزانہ دو چار لوگوں کی جو ہے وہ پروموشن کرتے ہیں اور ان کے چینل کو سبسکرائبر دلواتے ہیں اور ان کی ویڈیوز جو ہے وہ لوگوں تک شیئر کرتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے اس کے چینل کو سبسکرائب کریں اب دونوں جو ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ پولز پر موجود ہیں ایک بندے کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کرنا کسی چینل کو بلکل موت کے موں میں دھکیلنے کے برابر ہے جبکہ حافظ دستگیر صاحب فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اگر کسی کے چینل کی ہم پروموشن کرتے ہیں تو یہ مجھے بھی پتا ہے کہ اس چینل کے لیے اچھا نہیں ہے اس کو سبسکرائبر مل جاتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کسی بندے کو ایک تھوڑی سی امید بن جاتی ہے اس کی ڈھارس جو ہے وہ بندنا شروع ہو جاتی ہے اور دوبارہ اس کی ٹوٹی ہوئی امیدیں پھر سے جاگ جاتی ہیں اور اس کو حسرہ مل جاتا ہے کہ میرے آپ اتنے سبسکرائبر پورے ہو گئے ہیں اور میں اب جو ہے اس پیلڈ میں کامیاب ہو جاؤں گا تو یہ بات آج میں نے آپ کو سمجھانی ہے کہ آیا کہ حافظ دستگیر صاحب درست ہیں یا پھر اسرار احمد شیرنہ اور ساہر رند اور دھیر سارے اوسے لوگ جو کسی بھی چینل کی پروموشن کروانے سے لوگوں کو روکتے ہیں وہ درست ہیں اب آپ سے بکر یہاں پر دونوں درست بھی ہیں اور دونوں غلط بھی ہیں وہ میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں بہت سب سے پہلے ایسے ہے کہ میری مارکیٹ کے اندر ایک ویڈیو آتی ہے میں یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو کو پھینکتا ہوں اور وہ لوگوں تک مکمل طور پر پہنچتی ہی نہیں ہے میرا تو ویڈیو خام خام بلاک ہو گئی اگر حافظ دستگیر صاحب اس ویڈیو کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور لوگ حافظ دستگیر کی وجہ سے کسی بھی نئے یوٹیوبر کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے کہ جو نیو ویور ہے جو حافظ دستگیر کا ویور تھا اس نے آپ کی ویڈیو دیکھی اور آپ کا کانٹینٹ اس کو پسند آ گیا تو وہ آپ کا پرمنٹ ویور ہو جائے گا آپ کا پرمنٹ سبسکرائبر ہو جائے گا جس سے آپ کے چینل کو بے انتہا فیدہ ہوگا تو اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہوگا دو باتیں ہیں یاد رکھیں کہ حافظ دستگیر کا جو کانٹینٹ ہے آپ کا کانٹینٹ اس سے میچ کرنے والا ہے کیونکہ حافظ دستگیر کا جو ویور ہے اس کو اس کانٹینٹ کی ضرورت ہے جو وہ دے رہے ہیں حافظ دستگیر صاحب دے رہے ہیں تو آپ بھی وہ ہی کانٹینٹ دیں دوسری بات آپ کوشش کریں کہ حافظ دستگیر سے آپ اپنا اچھا کانٹینٹ دیں گے تو جو باتیں حافظ دستگیر صاحب نہیں بتا سکتے جب آپ وہ باتیں بتائیں گے تو اس سے آپ کا فیدہ کیا ہوگا کہ اس کو حافظ دستگیر کی نسبت آپ سے زیادہ معلومات مل رہی ہوگی آپ کی چینل سے آپ کی ویڈیو سے تو وہ آپ کا پرمنٹ ویور ہو جائے گا اور جس کی وجہ سے آپ کا چینل جو ہے وہ گروت کرے گا یعنی حافظ دستگیر صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ جب آپ کے وہ چینل کی پروموشن کرتا ہے تو آپ کی ویڈیو کو کم از کم ہزار دو ہزار پانچ ہزار بندوں تک وہ پہنچا دیتا ہے پھر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے کانٹینٹ کے اوپر کیا آپ کا کانٹینٹ ایسا ہے جن بندوں تک حافظ دستگیر نے آپ کی ویڈیو کو پہنچایا ہے وہ بندے اس ویڈیو کی تلاش میں تھے یعنی سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ حافظ دستگیر آپ کے ساتھ بہت بڑے مہربانی کر رہے ہیں اگر آپ کا کانٹینٹ حافظ دستگیر کی ویورشپ کے ریلیٹڈ ہے اور اگر آپ کا کانٹینٹ اتنا اچھا ہے کہ حافظ دستگیر کی ویورشپ پھر آپ کی پرمنٹ ویورشپ بن جائے اور دوسری بات جو ساہر رند صاحب کہتے ہیں دوسری بات جو اسرارہ مچینہ صاحب کہتے ہیں اور بہت سارے ڈھیر سارے اور یوٹیوبرز کہتے ہیں کہ کسی بھی چینل کی پروموشن کروانا جو ہے وہ چینل کو موت کی موں میں تک کھیلنے کے برابر ہوتا ہے تو یہ ہاں پر بھی میں ایک بات عرض کر رہتا ہوں بابی زیوہ کار بلکل ایسے ہے اگر آپ کسی ایسے بندے سے آپ اپنی پروموشن کروانا رہے ہیں جس کا کانٹینٹ اور آپ کے کانٹینٹ میں کوسوں فاصلہ ہے اور دھیر سارا جو ہے وہ ڈیفرنس ہے اور ان کی ویورشپ اور آپ کی ویورشپ کی جو تھنکنگ ہے جو سوچ ہے اور جس کانٹینٹ کے وہ لور ہیں وہ کانٹینٹ آپ نہیں دے رہے تو پھر صاف زہرے آپ کا امپریشن کلک تھرو ریڈ کم ہو جائے گا اور یوٹیوب آپ کی ویڈیو کو جام کر دے گا لیکن جتنے بھی نئے یوٹیوبرز ہیں میں ان کے لیے یہ بات ٹھیک طریقے سے ریکمنٹ کرتا ہوں کہ اگر وہ اپنی محنت کے طور پر اچھا کانٹینٹ دے کر اپنی ویڈیو کو وائرل کر سکتے ہیں تو that's very good اگر وہ اپنی ویڈیو کو مارکیٹ کے اندر پھینکتے ہیں اور ان کو کوئی ویورشپ نہیں مل رہی ان کو ایک دو ویوز بھی نہیں مل رہے پانچ دس ویوز بھی نہیں مل رہے مطلب بیس پہ جا کے ان کی ویڈیو جو ہے وہ سٹاپ کر جاتی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ کسی بھی ایسے پرموٹر سے ضرور اپنی ویڈیو کی پرموشن کروائیں ہو سکتا ہے کہ جب آپ کی ویڈیو مارکیٹ کے اندر جائے لوگوں تک پہنچے یوٹیوب جو ہے آپ کی ویڈیو پھر لوگوں کو ریکمنٹ کرے اور لوگوں کو وہ کانٹینٹ پسند آ جائے جس سے وہ آپ کے پرمنٹ ویورز جو ہیں وہ بن جائیں اور آپ کے پرمنٹ سبسکرائبر بن جائیں تو یعنی میں آج بات کرنے والا یہ ہوں کہ حافظ دستگیر صاحب اپنی جگہ پر اس حوالہ سے بلکل دروست ہے کہ اگر آپ کا کانٹینٹ ان سے ملتا جلتا ہے اور ان کی ویورشپ آپ کے کانٹینٹ کی لور نکلے تو پھر آپ کے لئے یہ فیدہ ہے اگر ان کی ویورشپ آپ کے کانٹینٹ لور نہ نکلے تو پھر آپ کے چینل کے لئے انتہائی زیادہ نقصان ہے تو اسرار احمد چینل صاحب بہتر بات کرتے ہیں ساہر رند صاحب میرے خیال میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں کرتے اور حافظ دستگیر صاحب کو میرے خیال میں شاید اس بات کا نہیں علم تھا کہ مارکیٹ کے اندر ویڈیو کو پھینکنے سے بھی دھیر ساری جو ہے وہ لوگوں تک رسائی پہنچتی ہے یعنی حافظ دستگیر صاحب آپ کی ایڈورٹائزمنٹ ایک طریقے سے کر رہے ہیں اور ان کے اس بات کا آئیڈیا نہیں ہے کہ میں ایڈورٹائزمنٹ کر رہا ہوں تو حافظ دستگیر صاحب میں آپ کے لئے ایک بات جو ہے اس ویڈیو کے اندر چھوڑے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی چینل کی پرموشن کریں تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اگر آپ اس چینل والے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ پہلے اس کا کانٹینٹ چیک کر دیں وہ کانٹینٹ اگر آپ کے کانٹینٹ سے میچ کرتا ہے اور وہ کانٹینٹ اگر آپ کی ویورشپ دیکھنا چاہتی ہے تو پھر ایسے کانٹینٹ کی آپ پرموشن ہنڈرڈ پرسنٹ کریں آپ کو اس کی جزا اللہ دے گا اور اگر آپ کے کانٹینٹ اور اس کانٹینٹ کے اندر دھیر سارا فرق ہے اور دھیر سارا فاصلہ ہے تو پھر ایسے لوگوں کی ویڈیو کو آپ پرموٹ نہ کریں بلکہ ان لوگوں کو موقع دیں جن کا کانٹینٹ آپ کے اس سے ریلیٹڈ ہے اور سب سے بڑی بات ان کا کانٹنٹ آپ سے اچھا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ میں بھی اس کانٹنٹ کو دیکھ کر کپی اس کو کر کے میں بھی اپنے چینل کے اندر جو بہتری کر سکتا ہوں تو اس کانٹنٹ کو آپ ضرور پرموٹ کریں تاکہ آپ ایک دھیر سارے لوگوں کا سہارا بنیں اور دھیر سارے لوگ جو ہے آپ کی پرموشن سے استفادہ اٹھائیں تینکیو بیری مچ